اسلام علیکم میں ہوں انزیلا اور میں آج آپ کے لئے ریسی بھی لکھر آئی ہوں کریمی چکن پاسٹا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں میں نے کون کون سی ویجیٹیبلز کا استعمال رکھا ہے میں نے اس میں گاجر لی ہے گرین آنین لی ہے کیپسکم لیا ہے بون لیس چکن لی ہے اور پاسٹا لیا ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی پاسٹا ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس جو ہے شملا مرچ ییلو بھی تھی اور گرین بھی تھی تو میں دونوں کا استعمال کروں گی اب میں آپ کو سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے آپ کو چکن ایک بول میں لینی ہے اس میں آپ نے 3 چمچے جو ہیں 3 اسپونز جو ہوتے ہیں دہی کے ڈال لے ہیں ٹھیکے ایک ٹی اسپون جو ہوتا ہے وہ ہانی کا ڈالنا ہے ٹک کا مسالہ آپ کے پاس جو بھی موجود ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو گارلک جو ہوتا ہے پیسٹ وہ آپ اس میں شامل کرو گے ٹھیکے ون ٹی اسپون اب میں نے مرینیٹ کر لیا تھا 15 منٹ سب میں چکن کو فرائے کر چکی ہوں تیل میں ون ٹی اسپون ڈالا تھا جتنا آپ کو حساب سے ڈالنے وہ ڈالیں اور سپائسز ڈالیں اور میں اب آپ کو اس کے سپائسز بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے اس میں چکن کیوب ڈالیں ٹھیکے گارلک پورڈر ایک ٹی اسپون آپ کے پاس جو پیپری کا پورڈر ہے جس کو لال مرچ کہتے ہیں ایک ٹی اسپون ڈالیں بلیک پیپر ایک ٹی اسپون چائنیز سول ایک ٹی اسپون اور چیلی فلیکس کہتے ہیں کٹی ہوئی مرچ کو وہ بھی آپ ایک ٹی اسپون ڈال دیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے پکائیں اس کے بعد اس میں لیمن جوز ڈالیں ایک ٹی اسپون ٹھیکے اور مستر کا پیس جو ہوتا ہے وہ ون ٹی اسپون پورا ڈالے گا اس کے بعد اس میں آپ جو ہے سویا سوس چیلی سوس ملا کر اس کو اچھا طرح پکائیں گے میری چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی اب میں اس میں صرف جو ہے کوئلے کا دم دوں گی چکن کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چکن پک چکی اور میں کوئلے کا دم دے رہی ہوں اب جو ہے نیکٹس ٹیپ جو میں کروں گی میں نے اپنا جو پاسٹا تھا وہ بائل کر چکی ہوں اب میں اپنی ویجیٹیبلز کی طرف جا رہی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ویجیٹیبلز میں کون کون سے سپائسز یوز کریں اور اس کو کس طرح ریڈی کر رہا ہے میں نے سب سے پہلے تیل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے گارلک کا پیسٹ ڈالا ہے ون ٹی اسپون اس کے بعد میں اس میں اس کو اچھا سا تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس میں کیروٹ ڈالوں گی سب سے پہلے گاجر اس کو ہم اچھا سا فرائے کریں گے پھر ہمیں اس میں گرین آنین ڈالوں گی پھر میں اپنے اس میں ییلو اور گرین جو شملہ مرچ کاتی ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی میں نے اپنی ویجیٹیبلز کو اچھی طرح فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں سپائسز ڈالنا سٹارٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں بلیک پیپر ون ٹی اسپون ڈالوں گی کوٹو ہی مرچ کا ون ٹی اسپون گارلک پورڈر ون ٹی اسپون چائنیز سول ون ٹی اسپون پیپرکا پورڈر ون ٹی اسپون جس کو لال مرچ کہتے ہیں مستر پورڈر جو ہوتا ہے سوری مستر پیسٹ جو ہوتا ہے اس کو ون ٹی اسپون آپ ڈالیں گے اس کے بعد ون ٹی اسپون سویا سوچ چلی سوچ اور لائمن سوچ ٹھیک ہے تینوں کو ون ون ٹی اسپون ڈالیں گے کیچپ کے دو اسپون ڈالیں گے اور ایک چکن کیوپس ہاف آف اس کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اب جو ہے میری ویجی ٹی بلز تیار ہو گئی تھی اب میں اس میں کریم ایٹ کر رہی ہوں اور کریم میں نے کیسے بنائی ہے اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اس میں میں نے جو ہے کریم کو پھیٹ کے اور اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اپنی ویجی ٹی بلز کے اندر ہے اور اب میں ان کو اچھی طرح سے ملاؤں گی اور اس کے بعد میں جو چکن میں نے اپنی پکا کے رکھی ہے وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو مکس کر کے رکھ لیا ہے اور اب جو ہی کریم ہے میں آپ کو اس کو بنانا سکھاؤں گے کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے اب آپ کو کریم بنانے کے لیے جو ہے فور جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں وہ دہی کے لینے ہیں اور فور ہی ٹیبل سپون جو ہے مائنیز جو ہوتی ہے اور فور جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں اس کی بھی کریم ڈالیے ہیں ان تینوں کو اچھی طرح پھیٹنا ہے اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر چیلی سال اور ہانی ڈالنا ہے ٹھیکے اور کٹی ہوئی مرچے یہ سب ون ٹی ٹی سپون اس میں ڈال کے اور اس کو بہت اچھی طرح پھیٹنا ہے اتنا پھیٹنا ہے کہ اس میں اوپر جھاک آ جائے اور جب یہ آپ کی آپ اس کو پھیٹ لو تو اس کو فیفٹین منٹس کے لئے رکھ دینا ہے اور اب آپ دیکھ چکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کریم بنانا بھی سکا دیا یہ میں نے جو سارا سامان مکس کر کے اس میں پاستہ ملا دیا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت یمی لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی یقین کریں بہت یمی ہوگا اور پلیز میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ جب آپ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں تو اینڈ میں کوئلے کا دوبارہ آپ اس پر دم دیں گے ٹھیک ہے جب بلکل پاستہ آپ کا مکس ہو جائے گا میں کوئلے کا دم دے رہی ہوں اور میرا پاستہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ٹھیک